السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد ردو سلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے دن منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جی عزیز دوستو اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ بابوسا ٹاپ کے ہیں اور آج آٹھ چلائی ہے آہ بروز افتہ تو تعداد ترین اپ ڈیٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ آج موسم بلکل صاف ہے جو دوست پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا بابوسا ٹاپ کھل ہے تو بلکل جی بابوسا ٹاپ پر آپ سے کچھ دیر پہلے کے مناظر رہے ہیں موسم بلکل ضرور ہے آہ بادل نیچے آئے ہوئے ہیں لیکن اس وقت تک موسم کلیر ہے بابوسا ٹاپ کھلا ہوا ہے اور بابوسا ٹاپ سے آہ گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر وہاں پر یک تھنڈ ہے تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اور ہمیں بابوسا ٹاپ سے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ابوزر بھائی جن کی اپنی آہ یہ سامنے اوپر دیکھ رہے ہیں زپ لائن بھی ہے اور اس زپ لائن کے آنر بھی ہیں وہ ہمیں وہاں سے اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ بابوسا ٹاپ آٹھ جلائی کو راستہ بلکل اوپن ہے یہ کل کے فٹیجز ہیں جس میں ہم دکھا رہے ہیں کہ کل سنو فال تھی اور ساتھ جلائی دوزار تیس کو تگڑی سنو فال ہوئی اور دن کو کچھ دیر کے لیے بابوسا ٹاپ جانے والے راستوں کو بلاک بھی کیا گیا آہ ادھر سے گٹی داس کے علاقے سے یہاں سے بھی اور ادھر سے زیرو پوائنٹ چلا سے بھی اور اس کی مین وجہ یہی تھی کہ برف کی تقریبا دو انچ کی تیجم کی تھی جس کی وجہ سے آہ روڈ سلپنگ کا خطرہ تھا اور آہ اس احتیاط کے لیے آہ پھر ڈسٹرک انتظامیہ دمیر اور آہ اسی طرح ڈسٹرک ارمنسٹریشن منسیرہ نے آہ دونوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ دیر کے لیے بابوسا ٹاپ کا کلوز کر دیا جائے وہاں پر ٹورس کو نہ جانے دیا جائے جس کے وجہ سے پھر لمبی لینے لگیں اور پھر تقریبا دو تین گھنٹوں کے بعد جب موسم بہتر ہوا برف رک گئی تو پھر اس کے بعد بہوسا ٹاپ کو کھول دیا گیا تھا یہ اس وقت آج کے صبح کے مناظر ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بالکل روڈ کلیر ہے برف کا نام و نشان نہیں ہے برف آئی اور گئی اور چلی گئی یہ برف جتنی بھی اس جولائی کے مینے میں ہوتی ہے یہ زیادہ تر بارش کے پانی کے ساتھ مکس ہوئی ہوتی ہے اس کی تینی جمتی ہے اور پھر اس کا زبردست قسم کا ایک وہ کہہ کہتے ہیں کہ ٹمپریری فلو ہوتا ہے یہ نیچے جمی ہوئی ہے آپ کو تھوڑی پوتی نظر آ رہی ہے فلو لیکن یہ آج صبح اس کا بھی خاتمہ بالخیر ہو گئے اور یہ پانی کے ساتھ بیٹھ چکی ہے اور یہ کل کے بناظر ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہوسا ٹاپ پر جو بار پڑی تھی اس کے یہ سین ہے باقی موسم کے اگر بات کرے تو آج بھی بارشت بتائی گئی ہے اور کل بھی ہے اگر یہ دو دن کے لیے موسم خراب نظر آ رہا ہے لیکن کل وقتی اس وقت تک موسم زبردست ہے بلکل اسمان بلکل صاف ہو رہا ہے اور کسی قسم کا کوئی پریشانی نہیں ہے ابوزرپائی کی زیپ لائن کو انجوائے کرنے کے لیے سب سے بڑی ڈبل زیپ لائن ہے یعنی کہ دور ہوا ہے ایک طرح سے جانے اتر سے آنے کا راستہ ہے اور اگر آپ اس پہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کا اوپر فسلٹیشن سنٹر بنا ہوا ہے وہاں پر اوپر جائیں اور وہاں سے آپ اس زیپ لائن میں ان کا والا دیں بلکہ پوٹواری بٹک ٹی وی کا انشاءاللہ آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا ابو بکر بھائی یا ابوزر بھائی وہیں پہ ہوں گے ان کو بتائیے گا کہ جناب ہم پوٹواری بٹک کی ٹی وی دیکھ کر آپ کے پاس آئیں انشاءاللہ آپ کو ریبیڈ بھی ملے گا اور ڈسکاؤنٹ یعنی کہ اسے کہتے ہیں ریبیڈ نہیں ڈسکاؤنٹ اسے کہتے ہیں ڈسکاؤنٹ ملے گا اور انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی اور بلکل یہ بہت سا ٹاپ کے دنچے چلا جانے والا راستہ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بادل جنسی ہیں وہ بلکل نیچے آئے ہوئے ہیں اور بڑے خوبصورت مناظر ہیں اپ ڈیٹ تھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بڑھن دباہ کر آل اٹفیکشن کا بڑھن آنک کر لیں تاکہ ہماری ہانانے والی ویڈیو کا میسج آپ کو محصل ہوتا رہے تو اب تک کے لیے ہمارے آپ کے ساتھ اتنی اپ ڈیٹس تھی اجازت دیں پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ بات جیتے رہے خوش رہے باد رہے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اور پلس جتنی بھی لیٹس اپ ڈیٹس ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ شیئر بھی کریں اور دوستوں کو تاکہ جن کو جن کے پاس یہ مباد نہیں ہوتی ہوئی وہ چلے جاتے ان کو پرشانی ہوتی ہے تو وہ ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ رہے تاکہ کسی بھی ٹریپ کا پلان کرتے ہوئے پہلے ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تاکہ انہیں آسانی پیدا ہو سکے ان کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ